بھارتی محلہ ٹیم کے لگاتار آٹھویں بعد سیمی فائنل میں جگہ بنانے کے بعد اب سری لنکا محلہ ٹیم نے بھی پاکستان محلہ ٹیم کو ہرا کر فائنل کا ٹکٹ کروا لی اب بھارتی محلہ ٹیم کا سامنا پندرہ اکتوبر یعنی دو دن بعد سری لنکا کی محلہ ٹیم پر خلاف ہونے والا ہے اب بھارتی محلہوں کے پاس کچھ پہلے ہار کا بدلہ لینے کا بہترین موقع ہے پندرہ تاریخ کا مقابلہ ایک عام مقابلہ نہیں ہوگا یہ ایشیا کب 2022 کے ٹروفی پر اپنا نام سنہرے اکشروں میں لکھنے کی لڑائی ہے شرلنکا 2004 سے اب تک کبھی بھی محلہ ایشیا کب کی ٹروفی نہیں جیتی ہے وہیں دوسری طرف اتحاس گواہ ہے کہ بھارتی محلہ ٹیم کے لیے ایشیا کب جیتنا بائے ہاتھ کا کھیل ہے محلہ ایشیا کب میں صرف ایک بار بانگلہ دیش محلہ ٹیم چیمپئن بنی تھی باقی ہمیشہ بھارتی محلہ ہی چیمپئن رہی ہے اس بار شرلنکا کے پاس ایک سنہرہ موقع ہے مگر سامنے ہیں بھارت جس کے سامنے شرلنکا محلہ نے ہمیشہ گھٹنے ٹیک ہیں دو دو ٹیم کے بیچ اس ایشیا کب سے پہلے چار اور فائنل میں آمنہ سامنہ ہوا ہے مگر چاروں بار بھارت نے شرلنکا کو پٹھانی دی ہے اب پرسو پانچمی بار پھر سے فائنل میں آمنے سامنے ہوں گے شرلنکا کو پہلی بار محلہ ایشیا کب میں چیمپئن بننے کا اس سے بڑیا موقع اور پھر کبھی نہیں مل سکتا ہے وہیں آج کے میچ کی بات کریں تو شرلنکا نے ٹوس جیت کر پہلے بلے باجی کرنے کا فیصلہ کیا تھا جس کے بعد ٹیم نے بیس اوبر میں اپنے چھے ویگٹ کھو کر 122 رن بنائی تھی جس کے بعد پاکستان محلہ کی پاری کو دیکھ کر ایک سمیہ میں ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اس مقابلے کو آسانی سے جیت لے گی مگر شرلنکا کی محلہ ٹیم ہو یا پورس کی ہاری ہوئی باجی کو جیتنا اب اچھے سے جان چکی ہے ٹیم کی گیندواجوں نے پاکستانی محلہوں کے سامنے کسی ہوئی گیندواجی کی اور ایک آسان لکش کو مسکل بنا دی لیئر آف دا میچ رہی انوکا رانہ ویرہ نے اپنے چار اوبروں میں صرف سترہ رن دے کر دو وکیٹ حاصل کی تو بھارتی محلہ اور شرلنکا محلہ کی ایک بار پھر سے پندرہ اکٹوبر کو آمنے سامنے ہونے جا رہی ہے اب یہ دیکھنا کافی دلچسپ ہوگا کہ بھارت ہمیشہ کی طرح اس بار بھی چیمپین بنے گا یا پھر شرلنکا اُلٹ فیر کر کے اتحاس رچ دے گی کریگٹ سے جری ایسی ہیں اور بھی اپ ڈیٹ کو جاننے کے لیے دیکھتا رہے کریگے کریگٹ کے ایسا موسیقی